مردوں کے داخلے کی اجازت نہیں یہاں آنے والی خواتین جبری شادی، جنسی زیادتی اور مارپیٹ کا شکار رہ چکی ہیں یہاں پناہ لی ہوئی خواتین کو کسی ایسی صورتحال کا خوف ہے جس میں طالبان کو کنٹرول حاصل ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یقینی طور پر حالات مزید بدذر ہو جائیں گے انسانی حقوق کی کارکن محبوبہ سراج خواتین کا یہ شلٹر ہوم چلاتی ہیں ان کا بدترین خوف یہ ہے کہ طالبان ان کی توہین کریں گے وہ انہیں استعمال کریں گے ان سے جنسی بدسلوکی کریں گے ان کا استحصال کریں گے یا انہیں مار ڈالیں گے اور ان میں سے ایک ماں کو یہ خوف بھی ہے کہ اس کے دونوں بچوں کو ان کا باپ چھین لے گا کیونکہ وہ طالبان میں سے ایک ہے ان میں زیادہ تر خواتین خوف زدہ ہیں کہ امریکی فوج کے جانے کے بعد اب انہیں یہاں تنہا طالبان کا سامنا کرنا پڑے گا طالبان کا دعویٰ ہے کہ خواتین کے حقوق اور تعلیم کے بارے میں ان کے نظریات اب ماضی سے مختلف ہیں لیکن بہت سی خواتین اس پر یقین کرنے کو تیار رہی ہیں انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن فاطمہ جن کا یہ اصلی نام نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ طالبان کی جانب سے فون پر پیغامات ملنے کے بعد وہ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے انتہائی دہشت زدہ ہیں میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہوں میں خطرے میں ہوں نہ صرف یہ کہ میں خطرے میں ہوں میرے بچے بھی اب خطرے میں ہیں انہوں نے میری بیٹی کا پیچھا کیا اور فون پر مجھے پیغامات بھیجے یہ میری اور میرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے افغانستان میں کئی جگہوں پر کچھ نوجوان خواتین اپنے دفاع اور جان کی حفاظت کیلئے مختلف گر سیکھ رہی ہیں میرا کزن اور چچا ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے یہاں تقریباً ہر ایک نہیں موت کو دیکھا ہے ان خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں بخوبی علم ہے کہ گھروں سے نکلتے ہوئے انہیں کسی بھی وقت خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے ان میں سے کئی تو اپنے سکولوں کے قریب ہونے والے دھماکوں سے بال بال بچی ہیں ریپورٹر نے سوال کیا کہ کیا آپ سکول جانے سے خوف زدہ ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے ہر بار گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں خواتین کے ایک کیفے میں کچھ لڑکیوں نے کہا کہ وہ ہجاب نہیں پہننا چاہتی مجھے ہجاب پسند نہیں ہے لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر طالبان آ جاتے ہیں تو مجھے سکاف پہننا پڑے گا اور یہ میرے لئے خوفناک ہے ریپورٹس کے مطابق کچھ علاقوں میں طالبان نے پہلے سے ہی پابندیاں آئیت کرنی شروع کر دی ہیں تخار صوبے کے کچھ ازلا میں خواتین محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی اگرچہ یہ خواتین اور لڑکیاں برکہ نہیں پہنتی ہیں لیکن دہشت کی وجہ سے اب وہ اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہیں مقامی لوگ کا کہنا ہے کہ برکہ کی قیمتیں اب آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے ہر بار گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے پائے جانے والے تحفظات اور خدشات کو تالبان رت کرتے آئے ہیں تالبان کے مطابق وہ خواتین کو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں تاہم یہ حقوق کیا ہوں گے یہ واضح نہیں ہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے